بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا واقعہ ہے سب سے بہتر پھل امام غزالی رحمت اللہ علی نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے تو دوستو آپ لوگ جاننے کے لیے واقعے کے ساتھ آخر تک بنے رہے پینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کی کئی حصے تھے اس نے ایک آدمی کو بھلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ بڑا انام ملے گا مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہو اس نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں وہ ٹوکری لے کر چل پڑا ایک ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر پسند نہ آئے اگلے دروازے میں داخل ہوا یہاں پہلے سے بہتر تھے پھر اگلے دروازے میں بہت بہتر تھے اور اس کے اگلے والے دروازے میں بہت ہی بہترین تھے یہاں دل میں خیال کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں پھر سوچنے لگا آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا جب اگلے اور آخری دروازے میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر پھل نہیں ہے افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے دروازے سے پھل توڑے ہوتے ہیں تو آج میری ٹوکری خالی نہ اب میں بادشاہ کو کیا مو دکھاؤں گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی معنید ہے اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے زندگی کی مثال باغ کی معنید ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے حرم کی معنید ہے اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بند جاؤں گا یعنی اگلے دروازے سے پھل توڑوں گا اگلے دروازے سے پھل توڑوں گا تیرا اگلا دن نہ آسکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا ہڑے پیر چل دینا پڑے گا سو جس وقت ان کی میاد معینہ جائے گی اس وقت ایک آساد نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے توحید کا پھول ایسی جگہ نہیں مہک سکتا حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے محبوب حقیقی کے حضور میں پہنچنا بہت مشکل ہے جب تک انسان ہر سو بخل سے بالازتر نہ ہو لے محبوب تک رسائی ممکن نہیں جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے